ربنا علیہیہ اکباریہ نشین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا تعلیم فرمائیں کہ میں بحشت کو حاصل کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ یہ پانچ کام کرنا سب سے پہلا کام فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دوسرا کام کسی پیاسے کو سیراب کرنا تیسرا کام فرمایا عمر بالمعروف کرو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ نیکی کا حکم دو چوتھا کام فرمایا نہیں انل منکر کرو لوگوں کو گناہ اور پورے کاموں سے روکو اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ چاروں کام نہیں کر سکتے یعنی اتنی قدرت نہیں رکھتے بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکتے پیاسے کو سیراب نہیں کر سکتے نیکی کا حکم نہیں دے سکتے برائی سے روک نہیں سکتے تو پھر فرمایا یہ پانچوں کام کرو اور وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنے کابو میں رکھو تمہاری زبان پر کوئی ایسی بات نہ آئے جو خداوند متعال کی ناراضگی کا سبب اپنی زبان پر خیر و برکت اور نیکی کے الفاظ کو جاری رکھو اپنی زبان پر کوئی حرام بات کوئی حرام لفظ نہ آنے دو فرمایا یہ کام اگر کر سکتے ہو تو بہیشت کو حسی کر سکتے